بہت سے لوگوں کے من میں یہی سوال رہا ہے کہ بینٹین ایلین فورس میں تو اومنیٹرکس اپ ڈیٹ ہو گئی تھی تو بینٹین تھاؤزنٹ کے پاس کلاسک والی اومنیٹرکس کیوں تھی تو آج کی اس ویڈیو میں میں اسی اومنیٹرکس کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اور لگے ہاں تو ہم کینٹین کی اومنیٹرکس کو بھی ایکسپلین کر دیں گے یہ کہانی بالکل سیم ٹو سیم ہے بینٹین کلاسک سیریز کی یہ حساب سے بینٹین تھاؤزنٹ تھا یاد ہے آپ کو بینٹین کلاسک کا لاسٹ اپیسیو یہاں پر بینٹین کی گرمیوں کی چھٹیوں کا اینڈ ہو جاتا ہے اور اس کے پیرنس اور سبی کو پتا چل جاتا ہے کہ بینٹین ایک سوپر ہیرو ہے تو یہ ایونٹ صرف کلاسک تک سیمیت رہتا ہے اور بینٹین کے پیرنس کے سامنے یہ ریویل ہو جاتا ہے کہ بینٹین ایک سوپر ہیرو ہے اور اس کے پاس اومنیٹرکس ہے اور بینٹین کے پورے شہر والوں کو پتا چل جاتا ہے اور بینٹین اپنی اومنیٹرکس کی مدد سے سب کی مدد کرتا ہے اور بینٹین کے سوپر ہیرو والے کام سے خوش ہو کر بینٹین کے لیے سب ایک پتلا بناتے ہیں بینٹین تھاؤزنٹ کا اور وہاں پر لکھ دیتے ہیں ہیروز آف ہیرو بینٹین تھاؤزنٹ تو بینٹین اس ٹائم بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تھا اور بینٹین کے پیرنس کو بھی پتا چل گیا تھا اسی لیے بینٹین میں کبھی اومنیٹرکس کو اتارا ہی نہیں تھا جب اومنیٹرکس میں ایزمت نے شیڈول لگایا تھا تب بینٹین تھاؤزنٹ نے اومنیٹرکس کو ریبوٹ کر کے اس کا ماسٹر کنٹرول انلوک کر دیا تھا جس کی وجہ سے نہ ہی کبھی ایل بیڈو پیدا ہوا اور نہ ہی کبھی ایزمت کو دھرتی پر بھلایا گیا اور بینٹین اسن اپنا کام کرتا رہا بینٹین تھاؤزنٹ نے کبھی ایزمت سے بات ہی نہیں کی کیونکہ وہ ویلینز کو ڈیپیٹ کرنے میں لگا رہتا تھا اور ہمیشہ ہی کسی نہ کسی ایلین میں ٹرانسفارم رہتا تھا اور بینٹین تھاؤزنٹ پڑا ہوتا گیا تب وہ ایزمت سے مل بھی نہیں رہا تھا کیونکہ ایزمت کو خود اپنا کام تھا وہ خود گمنڈی تھے تو وہ دوسروں کے لیے کیوں آتے تو نہ ہی کبھی اس سیریز میں ایلین فورس والا ایونٹ ہوا ہونے والا تھا بٹ بینٹین نے اپنی اکل لگا کر دوبارہ سے اومنی ٹرکس کے ساتھ چھیڑکانی کر کے ماسٹر کنٹرول انلوک کر لیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس 10,000 ایلین تھے ویسے اس کے پاس 1,000,000 ایلینز تھے بٹ اسے کبھی پتا نہیں تا ماسٹر کنٹرول کھول کے اس کے پاس 1,000,000 ایلینز آ جاتے ہیں اور جب بینٹین ایلین فورس کا کوئی ایونٹ نہیں ہوا تو کیسے بینٹین تھاؤزنٹ کو پتا رہتا کہ اس اومنی ٹرکس میں 1,000,000 ایلینز ہیں اور بات کریں اس اومنی ٹرکس کے فنکشنز کے بارے میں تو اس اومنی ٹرکس میں ماسٹر کنٹرول تھا جس کی وجہ سے اس اومنی ٹرکس کی کوئی لیمٹ نہیں تھی اور یہ بینٹ کو من چاہے کسی بھی ایلین میں ٹرانسفارم کر سکتی تھی اور بینٹین نے اپنے انٹیلیجنٹ ایلین گری میٹر کا یوز کر کے جیسے کی بینٹین تاؤزنٹ کو پتا تھا کہ اومنی ٹرکس کا کرییٹر بھی ایک گری میٹر ہے یعنی کی گیلون ہے تو اس نے اپنی گیلون فارم کی مدد سے ایک اور اومنی ٹرکس بنائی جو کی کینٹین کو دی جس اومنی ٹرکس میں اس نے تھوڑے کمزور کمزور ایلین دیئے تھے اور اس اومنی ٹرکس میں بینٹین اومنیورس والی ایلینز تھے جیسے کی اٹومک ٹوائپک اور اومنی ٹرکس کے یہ تین ایلینز ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے یہ شاید فیچر میں دیکھنے کو ملے اور بات کریں کین ٹین کی اومنیٹرکس کے بارے میں تو وہ بلکل سمیلر تھی کلاسک والی اومنیٹرکس سے اور اس میں کئی سارے فنکشنز کلاسک والے ہی تھے اور کین نے اس اومنیٹرکس کا ماسٹر کنٹرول بھی انلوک کر لیا تھا تو یہ تھی ویڈیو بین ٹین تھاؤزنٹ اور کین ٹین کی اومنیٹرکس کے اوپر اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو